سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچو ہم the chapter invisible home work کی comprehension کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں کریں گے silent letters یعنی خاموش حروف ہم انگلیش لینگویج میں دیکھتے ہیں کچھ letters ہوتے ہیں جن کو silent letters کہتے ہیں a silent letter is a letter that in a particular word does not correspond to any sound in the words pronunciation ہر letter کے ساتھ ایک sound ہوتی ہے لیکن silent letter کی sound نہیں ہوتی smile and silence خاموشی اور مسکرہات are the two powerful tools smile is the way to solve many problems مسکرہات سے مسائل حل ہوتے ہیں silence is the way to avoid many problems اور خاموشی بہت زیادہ مسائل سے بچا لیتی ہے بیارے بچو ایک حدیث ہے کہ بنی آدم کے بہت زیادہ گناہ اس کی زبان کرتی ہے most of the sins of the children of Adam are from the tongue control and tame your tongue اپنی زبان کو کنٹرول کریں watch what you say وہ جو مو سے نکلتا ہے اس کی حفاظت کریں you may not be able to take it back جو ایک زفعہ زبان سے نکل گیا وہ واپس نہیں آسکتا سورہ حجرات میں ہمیں دو سبق ملتے ہیں لیسنز ملتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبیہ ان سے محبت کرنا and love for those who loves him اور اللہ کے بندوں سے محبت کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت ہو اسے غور سے سنیں اور حدیث جب بیان کی جاری ہو اس کو بھی غور سے سنیں جب ازان ہو رہی ہو تو خاموشی اختیار کریں اور جس طرح ہم دوسرے لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں ایسے الفاظ نہ استعمال کریں پھر اللہ کے بندوں کی محبت یہ ہے کہ اسلام تیس کا نام ہے ہم لوگوں کو اسلام کرنے میں پہل کریں کسی کی قیبت نہ کریں کسی کا مزاق نہ اڑائیں اور کسی خبر کو تحقیق کیے بغیر نہ کھلائیں تو جب بھی آپ بولنے لگیں تو اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ کسی کا مزاق تو نہیں اڑا رہے نقل تو نہیں اتا رہے کسی کو بیجدہ تو نہیں کر رہے کسی کو برے نام سے تو نہیں بکا رہے برا تو نہیں سوچ رہے تجسس تو نہیں کر رہے کسی کی قیبت یا ایپ تو نہیں بیان کر رہے تو یہ ہے سائلنٹ بی دم آن ایبل ٹو سپیک یا سٹوپیڈ بندے کو دم کہتے ہیں اسی ذرا کرم سائلنٹ بی ہے ڈبروٹی کے چورے کو کرم کہتے ہیں اسی ذرا تھم جو انگوٹھا ہے ہاتھ کا اس کو کہتے ہیں تھم اس میں بی سائلنٹ ہے اسی طرح کلائم جو پہاڑ پہ چڑھنا درخ پہ چڑھنا کلائم کہلاتا ہے اس میں سائلنٹ ہے بی اور ون میں ون ٹائم is right ایچ جو ہے وہ سائلنٹ ہے پھر نائف چاکو کو کہتے ہیں اس میں کس سائلنٹ ہے نوٹ گرا لگا ہے آنے کو کہتے ہیں اس میں بھی نوٹ میں کے سائلنٹ ہے اور پھر نو جاننا اس میں بھی کے سائلنٹ ہے اور نو پھر نی گھٹنا جو ہے اس کو نی کہتے ہیں اس میں بھی کے سائلنٹ ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لسن سننے کو کہتے ہیں اس میں ٹی سائلنٹ ہے پھر ہے ریپ کسی چیز کو لپیٹنا ریپ کرنا کہتے ہیں اس میں ڈبلیو سائلنٹ ہے پھر رائٹ جب ہم کسی چیز سے لکھتے ہیں پیپر پہ یا کمپیوٹر میں تو اس کو رائٹ کہتے ہیں اس میں بھی ڈبلیو سائلنٹ ہے رسٹ پردو میں رسٹ کو قلائی کہتے ہیں اس میں بھی ڈبلیو سائلنٹ ہے پھر رنکلز جو چیرے پہ جھوریاں پڑ جاتی ہیں ان کو رنکلز کہتے ہیں رنکل اس میں بھی ڈبلیو سائلنٹ ہے تو رونگ رائٹ اور رونگ تو اس میں ڈبلیو غلط کہہ ہو رونگ کہتے ہیں تو سائلنٹ لیٹرز پروننسیشن پریکٹس اب ہم کچھ سینٹینسز کی پریکٹس کریں گے اس میں آپ نے سائلنٹ ورڈز کو سرکل کرنا ہے اب اور سے اس سینٹینس کو دیکھیں ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں اپنی بک میں سے یہ سینٹینس نکالیں تو ہم نے دیکھا کہ وین اور نوک میں وین میں ایچ اور نوک میں کے سائلنٹ ہے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کون سا ورڈ جو ہے وہ سائلنٹ ہے شاباش خود سے اس کے گد لال دائرہ لگائیں یا اپنی پینسل سے دائرہ لگائیں تو اس میں نوب جو ہے اس میں کے جو ہے وہ سائلنٹ تھا نیکسٹ سینٹینس ہے I got tired by climbing stairs تو آپ I got tired by climbing stairs تو اس میں climbing میں B is silent شاباش climb کیونکہ present continuous سینٹینس ہے اس لئے ing لگا ہے he knew that he was wrong اب اس سینٹینس میں دیکھیں کون سے جو ورڈ ہیں لیٹرز جو ہیں وہ سائلنٹ ہیں he knew he was wrong اب اس میں new میں k سائلنٹ ہے اور wrong میں w سائلنٹ ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے he fell while catching a ball and hurt his knees اب اس میں دیکھیں کون سے لیٹرز جو ہیں وہ سائلنٹ ہے اس میں شاباش اس میں while میں age catching میں t اور knees میں k پیانے بچے امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں